ہفتی کی چھپی لیئی تھی آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیوزڈے ہے منگلوار ہے ہمارا ہے سب سے پہلے میں اپنے سارے پاکستانی پاشندوں کو اور ہندوستان کے پاشندوں کو جشن آزادی کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں کل ہم نے پاکستان کا جشن آزادی منایا اور ہمارے دو گیس جو آئے میں ہیں وہ اسی سلسلے میں ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان سے معلوم کریں گے وہ کہاں سے ہیں کون ہے ان کا کیا انوارمنٹ ہے تو وہ دون آ چکے ہیں تو ہم ان سے بہت ساری باتیں معلوم کریں گے اور اچھی باتیں معلوم کریں گے ابھی جیسے میں نے کہا کہ پاکستان دے کے ایوین تھا ایک جو ایوین تھا جو پریڈ رنگز پارک میں تھا جس کو ان کو جس کو کیا پاکستان پاکستان کیا پی سی پی سی ایوینے کیا تھا اور اس میں جو ہیں تین آٹی سایویت ہیں فرم آر آف کنٹری ان میں سے ایک جوتی سومن شیخ یہاں پر موجود ہے لائے ان سوڑیو ان وہ فور جو ہے و اپنا فور در فرس تیم یہ ہماری ملاقات بھی ان شیز جو ہے فرس تیم ان کے دوست اور جو ہے پروموٹر جو ارشد بھائی بھی یہاں پر موجود ہے تو ان سے بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے سومن جی ویلکم تو کالگری ویلکم تو کنیڈا ویلکم تو ہم ریڈیو سیشن بسم اللہ جی تینکیو سو مچ سب سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم اور جب میں اندین پاکستانی سب سن رہے ان سب کونہ ہماری انٹرپیننس رہی جانے جانے جی شکریہ آپ دیدی پوستر پر لگیں اچھی پہلی ملاکارہ ہو رہی ہے تمہیں آتا پچھر سوا ڈھونڈا پوستر پر بہت اچھا ہی ہے آپ ان سے بہت اڈا پیاری لائیو لگتی ہے تینکیو جی تینک گوڑ کہ آپ نے اچھی پکچر چوز کی کچھ لوگوں نے میری ویڈیوز کلپ ٹکٹاک کلپ سے ہی میری پکچر لیکی ہونی کو پوستر میں داریتے ہیں اچھا ہی ہوگا میں آپ کے پروفائل پیشن مجھے کہ یہ تو خرائے اچھا ہی ہوگا جب ہی آپ نے خود میں بوست کیا اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ کہاں سے ہیں کیسے آپ کا انسان برسٹری کے ساتھ انوارمنٹ ہوا اور کب سے آپ یہ کر رہے ہیں تو پلیز ہمیں اپنے بارے میں ہمارے سننے والوں مجھے یہاں آکے بہت اچھا لگا اچھا پر فارمس کی میں نے ٹرانٹو میں بھی کی مونٹریال میں بھی کی ایدمنٹر میں بھی کی کلپیری سیکنڈ ٹائم مانی اچھا یہاں آکر مجھے جتنا پیار جتنا سامان انڈیانز کی طرح سے پاکستان سے ملا ہی ملا اسی کو ریپرسینٹ کرنے آئی ہوں جتنے بھی ایونٹس ہوئے گوز ٹرڈٹ ارشد محمود صاحب جو ہمیں یہاں لے کر آیا اور اچھی کمیونٹی میں جانے اچھا میں ایک سیمپل سی فیملی سے تعلق لگتی ہوں جہاں کوئی میوزی یا کوئی بھی کسی 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 کمیونٹی نہیں ہے کررٹس کی طرح سے شاید کبھی پرمیشن نہ ہوتی بٹی دیکھ کے بار انفرشنٹی آئی اور پیر آ کر بار پول دریکے سے کیا اور اسے سیکھتے بھی رہے اور میں نے اس کے بیٹ میں میں نے اگرامل بھی کھیے بیڈی وی سینٹر سے سرائی کی بردی کے لیے اگرامل بھی اچھا تو پاکستان میں جی جی ملتان ملتان سے پاکستان ملتان اچھا میں نے مطان سینٹر کوئیٹی بھی سے سٹارٹ کیا تھا اور وہیں الحمبرہ ہارٹس کونسل سے میں نے سٹارٹ کیا موسیق کا تو اس کو سیکھنے مجھے ایک سال لگا موسیق کو اس عرصے میں میں دراما ٹی وی بوسٹنگ کرتی رہی میرا جو جسے بولتے ہیں میرا ایکسپیرینس بنتا گیا اور سٹیج کی اور زیادہ آپ بیرنس جائیں اور اچھی کر سکی لیکن جب میں نے پہلا شو کیا اور آج تک مجھے اللہ نے عزت ہی دی ہے ماشا اللہ تو آپ یہ پاکستان سے کام موگ ہوئے ہیں کیا آپ ابھی پاکستان میں رہتے ہیں میں پاکستان لاہور میں ہوتی ہوں اچھا لاہور ابھی رہمائی رہتے ہیں بلکل لاہور میں رہتے ہیں تو یہ جس کیم پورا شوز کیا جس کیم پورا شوز کیا اچھا اچھا اور پورا گروت تھا اور آرٹس پی تھے چھوکییت پر ہم لوگ آئے تھے یہاں پر اچھا تو آپ کو پتہ ہے میرا زرہ بہت زیادہ پھر بہت زیادہ تو ہم کوئی ہو لانتا نہیں آپ کو پاکستان میں تھوڑے حالات چلے ایک تو میری ٹک 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 ٹھک ٹک ٹک ٹ ٹک 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 ٹٓہ بھی یہاں شوز تھے ارشت صاحب نے کہا کہ یہاں رکھے ہو تو پھر اور رکھ جاؤ کیونکہ اگست میں آپ نے آنا ہی تھا جی ہے تو آپ اگست کے ایمٹ ضرور کر کے جاؤ نا جی ہے اور انسان پھر ہم لوگ اگست کے شوز کرنے میں ابھی بزی ہے تو پھر سارے گست ہی آپ انیس تاریخ کو میرا جو ہے ایڈمنٹن پی سی اے کی طرح سے ہے اچھا رہا پھر ہے اچھا رہا اچھا رہا سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے آپ گانا پسند کرتی ہیں یا آپ کو ہوستنگ یا آپ کو ڈرامے یا سب سے زیادہ آپ کو ڈل کو کیا سب سے اچھا لگتا ہے مجھے سب سے اچھا لگتا ہے وہ سنگیں لگتا ہے سنگیں لگتا ہے سنگیں لگتا ہے آپ نے فارمل ٹریننگ لیز کیا جی جی میرے جتاوت ہیں دلیب کمار سال کمالیا درانے سے اچھا تو وہ باقاعدہ میں ان کی شاکریت رہی اور مجھے سنگیں کرتے ہوئے سات سال ہوگا ماشاءاللہ بہت سارے فوکید گائیں کسل بھی گائی میں نے ابھی پاپولر جو میرے ٹپی ہوئے ہیں ملکو کے اور میرے اور اس کے علاوہ پیچے کے درانے اور اس کے علاوہ میرے کچھ سرائکی سانگ ہیں ایک ہو گیا بڑا کو ٹک ٹاک پر وائرل ہو گیا تھا میرا دیل جی بکا رہا جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آشت بھائی جو ہے welcome to the show welcome to the calgary camera اس وان آپ جو ہے نی یورک میں رہتے ہیں جی thank you very much اسلام علیکم سب سندے والا کو جی میں نیو یورک میں سنس ایٹی ایٹ سے اچھا ماشاءاللہ پر غیرہ ہوں اور 92 میں میں پہلا شوک کیا تھا خبن صرف حتی رکھان صاحب اور اچھا اچھا and i was 13 years old that time تو تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے پاکستان سے بہت سارے کوئی ایسا فنکار آرٹس سنگر نہیں ہے جس کو امریکہ اور کانیڈا دیکھ نہیں ہے اور کالگری میں میرا خیال ہے کہ 92 سے لے کے اب تو بہت سارے شوکی ہیں یہاں لوگوں پر موڈرز کو ہم سیر کر دیتے ہیں لیکن یہ فرس ٹیم میں خود ہی ساتھ آیا ہوں کیونکہ میرے دوست ہوتے تھے وینکور میں لیا کر باجوا کہ آپ نے نام سنا تو وہ یہاں پہ سارا ہینڈل کر دیتے ہیں میں ان کو ہینڈلور کر دیتا تو آنے کبھی ضرورت نہیں پڑتی آپ پہلی تف آنیا ہاں جی مائی پلیجر جی آپ نے بلا کے بڑا اچھا لگا آپ مل کے بڑا اچھا لگا تو یہ پینڈیمک سے کیا ڈیفرنٹ ہو گیا از اپروموٹر پاکستان کے لئے تو ہمیشہ سی پینڈیمک ہے وہاں تو مسئلہ مسائل ہمارے بھی عویزوں کے بھی ہوتے ہیں خاص فرق ہمیں نہیں پڑتا ہیں چیزوں سے ہم تھوڑی سی سخت جان قوم ہیں مقابلہ کرنا آتا ہے پینڈیمک کے دور میں پوری دنیا جہاں پینڈیمک ایسی پاکستان خوش تھا خوش گیا سی پاکستان تو ہمیں ہمارا خوش ہی طاب ہوتی ہے جب ہمارے لوگ وہاں سے ویزے لگ کے آ جاتے ہیں تو پھر ہم موز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ویزے بھی لگ گئے شوز بھی کر لیا کمیونٹی کی خدمت بھی ہو گئی صحیح یہی ہے بس آپ نے ورچول شوز کیا تھے بس شوز تینڈیمک آپ نے دنیا کھیzas لیکن ٹوار آرہا تھا لیکن کنسل کر دیا کیونکہ آپ کو بتا ہے معالکہ ہی توگیزا کیا نہیں سکتے بہت بورے حالات تھے اور ایک بندہ کئے دو جنڈے نہ مل سکتے صحیح بی مرکہ بھی کو منا کر دیا شوز بیویوں کو منا کر دیا وہاں کے احلال کے بارے یہ تک تو حالات تھے آپ کو بتا ہے آپ یہاں رہیتے ہیں جی 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 ملتان سینٹر میں آرمی کا شو تھا میرا اچھا سکس سکتمبر کا شو تھا میرا تو میں تھی ہوسٹ میں جگن کازم تھی میں صاحب امران عباس ہم لوگا نے پرفارم کیا اور پر دو دن سال تو میں نے آرم شو کیا نہیں میں جس آرمی کے شوز ہی کرتی آرمی سکولز آرمی کالجز آرمی آرمی کے اپنے جو جنہیں ملے باکر شوز کے بارے میں پتہ ہی نہیں مجھے یہی پتہ ہوتا کیونکہ پی ٹی ٹی پر کام کرتے تھے تو پی ٹی 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 ہمیں وہیں رکمنٹ کرتا تھا جس کے بھی گورنمنٹ لیول پر جتنے بھی شوز ہوتے تھے تو وہ میں موسٹے کرتے تھے تو پھر اس کے بعد ریکارڈنگ کی طرف آئے پہلا پہلا میں نے ترانہ کیا تھا مائی ہیرو پاکستانی میں نے آرمی کے نام اور کرکٹیٹرز کے نام کیا تو وہ بھی بڑا پسند کیا کہ وہاں کی لڑکیاں اپنی زیادہ شو بیس میں نہیں تھی وہاں سے بڑے نام نکلے ہیں جیسے کہ ریما انجمنٹ سائما یہ سبا ہی سے ہیں مٹی ضرورز اور خیز اب وہاں پر الیکٹرونک میڈیا نہیں ہے جس آپ اپنی فیس بک چلا رہے ہیں تو اپنی زیادہ ویڈنس بھی نہیں ہے اب وہاں آٹ بہت زیادہ ہے مٹی بہت زیادہ ہے وہ وہی سے سیکھا جو بھی میری پہچان ہے وہ استاجی ہیں میرے اور اس کے بعد میری پہچان انٹرنیشنل ہوئی ہے وہ عرشت صاحب ماشاء اللہ سرینہ نے جیسے کہتے ہیں انگلی پکڑائی ہے تو مجھے چلنا سکتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کو سب سے اچھا دور آپ کو کس شہر میں اور کیوں لگا میں نے ابھی جتنے کی ہیں مجھے سب سے اچھا جو لگا ٹرانٹو سب سے پیلا ہمارا وہ بہت سکسپل امت ہوا اور بہت بڑا شو تھا ٹکٹ شو تھا ساکھین ہمارا مانٹریال میں پہل ہوا وہ بہت اچھا الحب اور تھرڈ ہمارا جب آدمنٹر میں وہ بہت بہت پیکش آتا ہا پر اس کے بعد مجھے زیادہ تو ہمارے پاکستانیوں کو بہت بزیرا ہی بھی کشک نال لیکن پر اس طوران میں نے کمیونٹی کے میلے جو 3 a.c.m.ils. ملوڈ پارٹ میں کیا لاسٹ وہاں پر کوئی پندرہ سے بیس ہزار کا کراپ تھا تو وہاں ان کی گیارہ سے بارہ ہارٹس انڈیا کے بڑے نام آئے ہوئے تھے تو جب میں نے پرفارمنس کی مجھے اتنی وزیرائی ملی گیا اور اتنا انہوں نے ان کا جو فیلٹ پر اور اس کے بعد اب میرا تھرور پورا منتھ رہنا ان کے شوز میں بیسی ہوں موسائی سار ان کے شوز بھی کر رہی ہوں سو میں نے یہاں کے دیکھا کہ یہاں لوگ ہر کوئی اپنے وطن سے پیار سرور کرتا بہت کسی کا دل ازاری نہیں کوئی بھی یہاں کرتا میں نے یہ دیکھا ہے یہاں کھلے دل سے دوسرے کو ملے ہیں اور ان کو پذیرائی بھی دیتے ہیں میں بھی دلوں میں کچھ پیو بٹ آپ اپنے اپ سے وڈی لانگویج سے آپ دوسرے کو پیار دیتے ہو آپ کو ان کو کچھ ایسا فیل نہیں کرواتے کہ کوئی ایم بیس فیل کرے ہمیں اس کمیونٹی سے مجھے ہر جگہ سے پیار ملے ہیں یہاں شاید مجھے ملائے ہیں انہوں نے اتنی اچھی کمیونٹی سے اور یہاں جو میں نے لازٹ کل کا شو کیا ہے مجھے یہاں کی فیملی سے باتا ہے کلگری میں مجھے یہ ڈیفرنس کہ یہاں کی فیمل جو بھی ہماری پاکستانی کے باتے ہیں وہ بہت ہی لائٹ مزاج کی ماتاک انہوں نے پارٹسپیٹ بھی فول طریقے سے کیا فول اور پرفارم کیا کیا بچوں نے بھی بچیں چھوٹے انڈای جو چھوٹے انڈلے چھوٹے انھوں نے بھی عجیز کیا واتب اپنے بچوں کو پاکستانی کرچہ سے بات جوڑ کے رکھا ہوا یہ میں نے فیل کریں یہ میں نے فیل کرو یہ تو اچھی بات آپ کو اس طرح کی فیلنگ ہوئی تو ہم کو بھی اچھا لگ رہا ہے کوئی بات ہو کی یہاں بہت مجھے یہیں فیلنز یہ آئی ہیں ایک باکی مجھے اتنی فیمیلز کی انوارلمنٹ نہیں لگا پاکی میں جتنی مجھے کالگری میں لے کالگری میں فیملیز نے اپنے بچوں کو ہر کلچر میں ڈھانا ہوگا یہ مجھے اللہ چاہتا ہے ہم جو بارہ سال سے ریڈیو کرتے ہا رہے ہیں اور میں جو مرشوک ہنا میں سلام نمہ سکھا ہوگی ہم جو پاکستانی بھائیوں کو بھی کرتے ہیں فرینی بھائیوں کو بھی کرتے ہیں کمیلے ٹھیکا I think this like you know actually we are very proud to say this this is the only radio show جو بارہ سال سے چل رہے ہیں کھنٹیوز سے چل رہا ہے پس ہمارے پاس پاکستانی بھائی جیسے آپ کو آئے ہیں پیر دیسے انڈیا سے جو آرکس 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 ہم نے وہ گھرے گیو کیا ہے چاہے وہ جو ہے نیپلیز اور بھگلا دیشت سارے آرکس 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 Everyone comes to over show انکہ پتہ کہ یہاں کا جو ہے بڑا پیار ہوتا تو آجنگی جو کلگری کی جو اپنے کمیوٹی ہیں بس بوسی پیار میں ڈھلی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے سب ایک دوسرے کے ایمینٹ میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے تیوان مناتے ہیں عزت بھی تو کتنی کرتے ہیں چاہے وہ دیوالی ہو اید ہو یا کسی اور ایک میڈیا پرسن ایک جنرلیسٹ ہونے کے ناتے ہر انسان پر یہ ذمہ داری آج ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک اچھی وائب سے اپنے پلاٹ فارم سے سوکارڈ میڈیا ہے جو نفرت ہیں نفرت ہیں نفرت ہیں جائے وہ اندرہ جائے پاکستان سے ہیں اور یوٹوپر نئے نئے چینل سے وہ فیک نیوزز حالانکہ اس میں برابر بھی سیٹس نہیں ہیں کیونکہ یہاں آکے کچھ ہمارے اندین توز جو فانس بنے انہوں نے ایسے ایسے سوال پوچھتے کہ میں دنگ رہ گئی کہ ایسا پچھ پی نہیں ہے ان کی وہاں پر میڈیا نے ایسا پینٹ کیا ہوا ہے اور ہم پاکستانیوں کو جو پینٹ کیا ہوا تھا تو وہ ڈیفرنٹ ہے ٹوٹل بلکل تو میڈیا کی بڑی زیمیداری ہیں ہم آرٹسٹوں کو بھی زیمیداری ہوتی ہیں کہ آمان بھائی چارے کا پیغام ہمیں پہلانا چاہیے یہ سیٹلیس محبت بڑے محبت بڑے آپ کچھ نہیں دے سکتے اسی کو کچھ نہیں دے سکتے آپ اگر بلینر ہیں تو وہ آپ اپنے ہی ہیں اگر آپ وائٹ کالر ہیں تو بھی اپنے ہی ہیں آپ کا جو بہایر ہیں اگر آپ کا ایٹیوٹ ہے وہی ہی آدھ رہے ہیں تو وہ اچھا رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ میرے ملاکر بھی گردہ اثمان صاحب جی جب بھی اس موقع پیلے ملے گا میں نے کہا گردہ اثمان صاحب جی میں پاکستان سے پکڑ لیا بلتے ہیں میرے پاکستان ہیں میرے میرے پاکستان ہیں میرے فرینس کے ایسے وہ اپنے ڈاونٹوار آدمی ہے گردہ اثمان صاحب جی اتنا مزا ہے ان سے مل کے میرا سلام بھیجنا آپ نے کہا آٹس کو پادا نہیں ہوتا جو میرے کی طرف سنتے ہیں لیکن یہاں کا میڈیا اعلق ہے بلکل اعلق ہے ایسا ہی چاہیے آپ کو موقع ملا اینڈیا جانے کا نہیں اینڈیا نہیں کیونکہ جب میں فیوڑ میں آئی ہوں کچھ ایسے ڈالات بن چکے تھے میرا خیال پاکستان میں انڈیا آٹسٹ آکے پرفارن کر رہے ہیں کسی نہ کسی سوٹ سے لیکن انڈیا میں بلکل بھی پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی ڈائم آئے گا جا کے اس میں پرفارن کر سکے ہیں بہت ساری نفرتیں دور ہو جاتا ہے بہت ساری نفرتیں بہت ساری نفرتیں بہت ساری نفرتیں سوٹ کر رہے ہیں اچھا کرنا چاہیے اچھا کرنا چاہیے اور یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں سارے انڈیاں پاکستانی بنگلہ دیش نپول جہاں کے بھی ہیں سب آپس میں اچھی طریقے سے بھی بھی رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں چلتا کہ آپ سب کہتے ہیں کہ وہاں پہ بکار کی باتیں ہیں ہم لوگ تو چین اور امن سے رہے ہیں اور ایسا ان اپنے پلوریلسٹک سسائیٹی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کانیڈا ہے جیسے وہاں سے لوگ بہت آپس میں ایک دوسرے کیوں اور ایک پاتھ میں نے جو دیکھی ہے ہمارے جتنے دیوارس پاکستانی ہیں یہاں پر ہمارے پاکستان پر ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہی ہیں میکن میرا کار ہندر ٹائمز یادہ یہاں سے زیادہ ہے یہاں زیادہ ڈائی آٹ فیلنگ ہیں اس لئے یہ میڈیا کو چاہیے کہ یہاں بیٹے اتنے پریشان ہیں اتنے حالات برے نہیں ہے پاکستانی جتنے یہاں دکھائے جا رہے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک دیکھائے جا رہے ہیں یہاں یہ میڈیا یہ یوٹیوبرز میں یہ جو ڈالا ہوا نا خوف ساہاں اتنا کچھ نہیں ہے جانتا بڑھا دیا ہوا ہے لیکن میں سیود ہے آپ کو کہ آپ اتنا اچھا یہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے شکریہ تو یہ چلتا رہا ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا اسلام نے سکھیا ہوا دی ریڈیو سوٹسے گا بھی اپنے پر موجود ہیں سومن شیخ اور ارشاد محمود صاحب جو انہیں نے پاکستان کشو کے لئے اپنے پر ایمینز پرک اور اکھر بیگ تھانکس رانہ ستوٹس جی انہیں انکیاز بھائی تھا جو انہیں یہ اپنا جو پاسبل کیا ہے سومن شیخ بھی موجود ہیں لیتا ہی چھوڑا سی بڑھے گئے تیری یاد نہ کھلے میرے سامانہ لے آویں جاویں میرے سامانہ ملے آویں جاویں میری پلے کا دل آج نبھاویں کہ اکھیا چونیر نہ ڈلے وے تیری یاد نہ پلے میری چونی دیا رے شمی تندہ خال کر کے پیار چولی نہ میں روئی نہ میں بولی نہ میں روئی نہ میں بولی میرا ہو گیا درد سوایا میرا ہو گیا درد سوایا میرا ہو گیا درد سوایا میرے مرحبا کرتا ہوں مرحبا کرتا ہوں اگر پاکستان مجھے پتیس سال آنے اگر ہم ہم تیس سال سے چاریس سال سے اوپر تو وہاں پر جب ہم نے اپنے پاکستان چھوڑا تو وہ دفرنٹ آرٹس کیلئے لڑکیوں کیلئے لگتا ابھی ہم دیکھتے ہیں وہاں کے جو پروموز آرہے ہیں امیتا ہاں بہت موڈرنائز لگ رہا ہے انڈیا لگ رہا ہے تو ایسا ہی پاکستان کے آرٹیٹس وہاں پر جو کیا حالت ہے ابھی جو سن سائٹ یعنی کراچی سائٹ کے آرٹیسٹ ہیں وہ ایک چھوٹی سیک لابی ہے اس میں پانچ سات نام آتے ہیں وہ ہی ہے گلمرز کی دنیا میں گلمرز تو ہے مطب ایک لابل پر اپنے پاکستان کو بھی دیکھتے ہوئے سنگرز میں وہ چیز نہیں ہے ایکٹریس جو بھی ہیں ڈراما اور فیلم کی وہ ڈیفرنٹ ہیں وہ ریٹنگ پر چلا گیا سارا کام درامی بن رہے ہیں درامو کی ایکٹرز ہیں جو سنگرز ہیں بچ پر جا کے آپ دیکھتے ہیں اچھو درسلگ ہے بول بھی ہیں بہتب ٹو مچ نہیں ہے اپنی کلچر کو پرزنٹ کرتے ہیں بلکل یہ ہے کہ آزادی ہیں اچھا میزک بن رہا ہے اچھے سنگرز آرہے ہیں اپرچونٹیز ہیں اب تو آسان ہو گیا پہلے کیس پر پہلے جب ہمارے آنے سے پہلے تھا کہ ون ٹیک میں ایک ہی مرکبہ موسیشن ہوتے تھے اور جتنے سنگرز تھے وہ ون ٹیک میں رکارڈی ہو تھے آپ تک پہلے ٹریک بنتا ہے پھر اس میں وکل ہو جاتا ہے وکل ترید ہو جاتے ہیں آپ کہیں ویک ہو گئے ہیں تو وہی سے لے جاتے ہیں یہ بھی چیزیں ہیں اس کا نقصان بھی ہوا ہے کہ کئی سنگر جو الاخر پر لے کے آکے بھی یہاں سیڈی چلاتے ہیں میں تو اس کے خلاف ہوں تھوڑا بہت اگر آپ کو کمیونٹی پیار سے بلا رہے ہیں یہ کسی بھی جگہ آپ چاہ رہے ہیں دنیا میں تو اٹلیس آپ گانا تو لائے بھائیں صحیح 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 تو آپ کی میں مجھے موسیقی سے بہت ایار لگا ہوئے ہیں تو آپ نے جب یہ شروع کیا تو آپ کی کوئی اور فیمیلی مہمبر اس میں انٹرسٹی تھے یا آپ کو ایسا لگا کے انہوں کو پسند آیا ہو یا کچھ ایسی فیلنگ ہوئی آپ کو جی جی بالکل میں ہوں تاٹ نو سال سے یہ دیکھ رہی ہوں پیارنٹس کی دیت کے بعد میں نے سٹارٹ کیا اور میرے پیارنٹس بی کی سال میں رونا پہلے فادر کی دیت کے پیارے مدر کی ہو گئی اس کے بعد ایسا ہوا کہ سب نے بائی کارٹ کر دیا تھا میرا جب میں نے میوزک میں پون رکھا سو ابھی ریسنٹلی ایک ڈیڑھ سال ہی ہوا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہانج جی کہ آپ برا زیادہ وہ خان صاحب امران خان صاحب کے ساتھ سال میں رہی ہوں تو اس میں مجھے appreciate کیا لوگوں نے اس سے پہلے تو میری فیملی بھی مجھ سے نہیں ملتی سوائے بھائیوں کے بہر کوئی نہیں ملتا تو فیملی ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے فیملی آپ کے ماں باپ تک ہوتی ہے ماں باپ نہیں ہے آئے آپ کے اپنا حسبرد صحیح تو خیر آپ تو سب اچھا چھو بات اچھے لوگ ملے اور بھائیویور زیادہ اچھے لوگوں نے شود اچھے تو مجھے آپ واپنے ملک میں بھائیویور زیادہ بھائیو چھے تو بھائیور زیادہ بھائیویور بھائیویور زیادہ لوگوں سے بات کرنے کا اپنے پتہ نزاہ چاہتے ہیں ان چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے اس کے آپ کا نالجھ بڑھتا ہے اور آپ اپنی سلاہ کر سکتے ہیں بہت سارے آپ کے اپنے بچپن سے کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ کو مسفید ہوا بات ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ مالنے کے ساتھ ہے اس کے اندر کچھ ایسی ریکارڈنگ ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے بچپن میں جب تک کہ ہم پریکٹیکل لائف میں جا کرنا دیکھیں تو وہ نہیں بہت سائی پار پہلی ہیں بہت سائی پار پہلی ہیں بہت سائی پار پہلی ہیں تو ارشد بھائی اپنے پاکستان آپ اپنا نئے کونسے آرٹس آپ دیپے نے کیا پر لانا ہے یہاں پر لانا ہے کیا آرزن پر آرزن پر آرزن میری تو کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی ٹیلنٹڈ بندہ ہے میں جہاں ہر سال جاتا ہوا اچھا ماشاءاللہ اور وہاں جا کے جو جو کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا گا رہے ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میں بلواتا ہوں سنتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈیزر بھی نہیں ہے تو اس کو ضرور لے کیا ہے اور آپ کو بہتا ہے کہ پاکستان میں فریش پاسپورٹ کو ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل کا آنا ہے امریکہ کینیڈا کے لیے اور جس کا ایزر کا ویزا لگیا وہ بھولی دنیا میں گہیں بھی جا سکتا ہے جس کو شوق ہے گانا آتا ہے میں ڈرامے بھی لے کے آتا ہوں ابھی میرا نیکس پروجیکٹ جو ہے وہ سٹیڈراما لے کے آرہا ہے اس میں ایک ایسے پیا اور کاشب محمود اور اس طرح ٹی وی اور سٹیج کو مکس کر کے اچھا فیملی ڈراما لے کے آرہے ہیں تو یہی پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں اور جو بھی جزر بھی پاکستان میں اچھا کام کرنے اور میں ضرور اس کو لے کے آرہا ہوں اور اس کے ہلپ کرنا اور آپ لوگوں کا ساتھ ہو تو اور کنتے کا پڑھ جاتے ہیں ہمیں ہمیں شہر کرنا اور مارکٹ کرنا کیونکہ میرا یہ کانیڈا میں افیشلی فرس ٹور ہے آرٹسٹوں کے ساتھ بہت سے تو آتے رہتے ہیں پاکستان سے کیونکہ ایک بندہ ہم لیڈر بنا دیتے ہیں وہ یہ سارا یہاں پہ شکتا ہے یہاں لوکل شہروں میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے ہر جگہ جانا ساتھ آرٹسٹوں کو اور ٹرابلنگ اور ان کی ٹے کیر کرنا خیال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ فرس ٹا میں ان کے ساتھ بس میں کانیڈا آتا جاتا رہا تو میرا گھر بھی ایڈمنٹن میں ہے ایک میرا گھر نیویورگ میں ہے تو چکر تو یہاں پہار بھی یہ میرا سیکنڈ ہوں ہے پرکہ تھارڈ ڈوم کے لیڈے پاکستان یہاں پر یہ تو ڈیفیدیٹلی انشاءاللہ اچھے اچھے آرٹسٹ لے کے آئیں گے اب تو کالگری بھی مجھے ایسی لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا شہر ہے جو اچھا آپ کوئی سڑکی فیلنگ ہو رہی ہے تو ہمیں سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے نورملی ہم کو لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں تو جو ان سے سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ یہ احساس لے کر جاتے ہیں کہ یہاں کالگریانز جو ہیں اثر میں ہر شہر کا اپنا مزار اثر میں ہر شہر کا اپنا مزار میں تیرا سال کیومر میں نیو یورک آگیا تھا تو نیو یورک نیو یورک ہے جس لیکھ میرے ہوم سیٹی تو ہر شہر کیونکہ میں بہت بھومہ ہوں ہر جگہ گیا ہوں تو ہر شہر کا اپنا الگ مزار الگ لوگ ہے تو جب آپ ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے میں ویسے تو فون پر تو سب سے میری یہاں بہت سارے میرے دوست ہیں لیکن میں کال برحان صاحب کو نائنٹی میرے ساتھ نائنٹی سے کام کر رہے ہیں اچھا تو بہت سارے دوستوں کو یہاں مل کے بڑا اچھا لگا فیس ٹو فیس فرس ٹیم ملاقات ہوئی تو یہی آپ کی زندگ کا یہی ہے کہ آپ کو کوئی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں تو یہی آپ کا آساسہ ہے تو یہاں آپ بھی ہم دیسے دیکھتے ہیں ہنگیا کے اپنا جو بولیوڈ کے جو آرٹس میں گرہا تھے سوشل نائنٹیز کے جب وہ جتنا رینجے ہو گیا اتنے لوگ مارتے ہیں ہمارے بھی معاشرہ تک بڑے بڑے سنگرز ہو گئے گزے نائنٹیز میں ایسا ہم کیا کریں کہ پاکستانی آٹیز ہاں پہ I am sure people will love کیا کر سکتا ہم ایسا اس کے لئے یہاں سب سے جو زیادہ ضروری ہے وہ ہماری کمیونٹی میں اتفاق ہونا بڑا ضرور ہے ہر شہر آپ تھوڑ نیوک سے لے کے لاؤس انجرز لاؤس انجرز سے لے کے وینکور تک ہمارے پاکستانی کے دس دس گروپ بنے میں تو اگر ایک بندہ شو لے کے آتا ابھی ہم نے ریسینڈ لی I don't know کیونکہ براہ اتنا انٹریکشن نہیں ہے دوسری کمیونٹریز میں لیکن ہوتا ہوگا لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہم نے ایڈویٹر میں ایک شو کیا ملوڈ میں تو وہاں کامسکم دس ازار بڑا اور بیکسٹیج میں جب میں گیا تو مجھے کامسکم ہم کو دس پرموٹر نظر آئے جو ساری سیٹیز میں ہم نے ٹکٹن دے کے بلایا ہوا تھا سپورٹ کرنے آئے ہوئے تھے ہمارا کیا ہے کہ ہم ایک دوسری کو پرداشت نہیں کر ایک کا شو ہو رہا ہے دوسرا پرموٹر چلا گیا تو اس کو آگ لگیا نہیں ہے کہ یہ بتا نہیں کیا کچھا رہا ہے حالانکہ ہم اس کو سپورٹ کرنے کا ہم اب آرٹس ازاری بات ہے سب کے ہیں آج مویرسط کام کر رہا ہے سب کا ہے تو جو اس کے ساتھ کام کرے گا اس کو پے کرے گا اس کو لے کیا گا اس کو عزت دے گا وہ سی کا ہے تو ہمارے اندر سب سے بڑی بات ہے فرسٹ یونٹی ہونا بڑا ضروری ہے آپ کے سکسس کا راز یہ ہے کہ آپ جب کسی وہ پاکستان سے لے کے آتے ہیں وہ آپ کو مہمان ہے آپ اس کو عزت دیں آپ اس کے لیے یہاں کے جو ہے سب اپنے اختلاف آپ بھول کے پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آپ سب اس کو سپورٹ کریں صحیبا پھر ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے شو لے کیا دوسرے نے میرے سامنے دوسرا شو کر دیا ابھی ریسینلی مسال ہے کہ فورٹین اگلس کا ٹرونٹو میں ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ پر چار میلے ہوئے ہیں آمائی گاڈ اب تھرٹین کو چار پروگرام تھے وہاں پر چار جگہ پر سٹیج لگا ہوا آمنے سامنے آمنے سامنے اب وہ آدھا گھنڈا لوگ ادھر بیٹھے ہیں وہ سب وہی کمیونٹی وہی ہے لوگ تو اتھر نہیں ہیں لوگ وہی ہیں تو وہ آدھا گھنڈا وہاں بیٹھے ہیں پھر آدھے گھنڈے کے بعد دوسری جگہ پہ بیٹھے ہیں اب جس کے بعد بہن جائے گا وہ نراز ہو جائے گا تو یہ دوسرے کو کھرے آپ دن چوز کریں آکے پیچھے کریں دوسرے کو کھرے اس سے آپ کا آپ فنینچلی بھی ہوں گے تو ایک دن آپ چار شو کر رہے ہیں تو آپ کو سپانسر تو وہی ہیں وہ چار کو دے گا بلکہ وہ کسی کو بھی بھی دے گا پھر سیکھا میں نے ایک کو دے دیا دوسرے انراز ہو دوسرے کو دے گا تو دوسرے کو دے گا تو دوسرے کو دے گا تو دوسرے دوسرے کو دے گا جو میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے we have to be all together and work together تو پھر ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جب ان کو بڑے کو پکڑیں گے تو وہ ظاہری بات اب آتف حسلم کو یہاں آپ شو کر رہے ہیں تو اس پاسی اراؤنڈر تھالنڈالر یہ عام بندہ نہیں کر سکتا بڑا بگ بگ پروجیکٹ ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پیسے خرچ کریں لیکن کریں آگے سے ملیں گے تو ملیں گے تو کریں گے تو ایک دو آرٹس جو بڑا نکرتا ہے وہ تو اپنا ریٹ بنا لیتا ہے نئے اصل نئے کو لا کے پرموٹ کرنا ہے اب آتف حسلم یا راحت یا دوسرے ہیں یہ سارے میرے شرد میں راحت فریگ آتا رہا ہے خان صاحب کی ڈہج کے بعد تو میں نے اس لئے بیک سٹیج کھڑا ہوتا تھا کہ مجھے سٹیج پر ٹائم دیں یہ بھی حالات میں نے دیکھا ہم ٹائم دیتے تھے آج اس کو اللہ نے عزت دیا تو وہ دو دو کروڑ بے باکسان میں لے تو آرٹس کو آپ پرموٹ کریں تو وہ آگے جائے آگے جائے صحیح بات پہ بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں ایک سارے میرے گا تو اس کے لئے بڑی میند کرنی پڑتے ہیں ہم ایک چھوٹا ایفرٹ نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں یہاں لے آنا آرٹس کو لوگوں کو لگتا ہے بڑا ایزی ہے اس کے پر نیچے بڑا ہارٹ برک ہوتا ہے ہم نے زندگی کے تیس تیس سال گزارے ہیں اپنی ایک گوڈویل بنائی ہے پھر آپ کی کمپنی بڑا اس پہ اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے جو بھی آرٹس آتا ہے ہر دوسرا بندہ اس کو ملنے کے پاس کتا ہے یہی رکھ جاؤ یہی رکھ جاؤ پاکستان نے جاؤ بہت کیوں پاکستان نہیں جاؤ آپ اس کو کہہ رہے ہو ایک تو اس کا فیوٹر آپ برباد کر دے وہ دوسرا پر موٹر کو پر بات کر دے اور اس کی کمپنی بیان ہو جائے گا یہ بڑا انپورٹ ہم نے بڑے مصائل ہے ہم کو مل کر ہمیں ایک دوسرے پر سپورٹ کرنا چاہیے اور اس سے یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی بھی سٹرگ ہوگی ہم بھی ہم رول تو بھئی ہیں رات کو سب کٹھے بیٹھتے ہیں سبور کلٹ پڑتے ہیں یہ بڑا مصائل ہے شو آئے گا تو ہم نے سب نے آلاغ لگ سے آپ نے پارٹیاں منا ہی ہیں اس کو نہیں ملنا وہ کہا اس کو نہیں ملنا یہ بڑا ہمارے لیے دکھ کا دکھ کا آپ نے بہت اچھا میسج دیا اور اونید ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس میسج کو سمجھیں گے اور آئندہ بھی جو بھی کریں گے ساتھ میں جلک کریں گے اور زائری بات ہے کہ جب ہمارے اپنے پاکستانیوں میں آپس میں یونٹی ہوگی تو لوگوں کو مزا آئے گا پر فارم کرنے میں سوی ارسلہ نمازی کالری اونہ ریٹس سو سکھم 94.7 جس کو اس پانسر کیے لے کر آسن نوک ان کا فان نمہ 404-2746 404-2746 لیتا ہی چھوڑا سی لیتا ہی لاسک کمسل بریک آکھ ہے ماری کاماری جو کفتوگو وہ جاہید ہے گی ویت سومجھے اینڈ ارشد نموت سان کیا بار چکھا لگا دے سارا چکھا لگا دے سارا وید ریم کالر ارشد نموت لگا دem وید brill وید علی قیر ڈی ڈی past موسیقی 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 کوئی بھی آرٹس ہے نا وہ اپنے کلچر کو پرموک کر رہا ہے وہ لوگگیر کی صورت وہ ٹیپلوں کی صورت وہ کلسکل ٹانس کی صورت وہ اپنا پیغام اپنے کلچر کو آگے رکھتا ہے اپنے ملت کو جو ہوتا ہے اس کا پوری پکچر کھینج کے دکھا رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنے کلچر پر ہی پیسا نہیں لگائیں گے آپ جیسے پوچھ رہے تھے کہ وہ نام بڑے ہوئے وہ نام بڑے ہوئے سو شاید اس سے بھی بڑے نام موجود ہیں پاکستان میں بلکل تو ہمیں اگر انویسٹر انویسٹ کرے گا فلم بند ہو گئی پاکستان کی جب فلم کا دور تھا میڈم نورجان آتی فلموں میں سونگ آتی تھے میڈی حسن کی بھلا مالی کی انہوں نے کبھی اپنے پرسنل سونگ نہیں بنائے آج کا سنگر جو ہے وہ اتنا کماتا نہیں ہے جتنا وہ اپنے آلوم پر لگا دیتا ہے صحیح اور وہاں پر اس نویت کے شخص آج بھی وہ چاہے اوڑ سنگر ہو جائیں چاہے وہ سی ڈی چلا دیں ان کو ہے وی پیمت مل جاتی ہے جو دو گھنٹے تین گھنٹے لائیو گا رہا اس کو پوری پیمت مل جاتی ہے سو یہ ریزن ہے جب آپ پیمت دیں گے تو اس کا ٹوانٹی پرسنٹ بھی اگر آرٹس اس پر لگائے گا اس کو اچھے سے لانچ کرے گا تو پھر آپ کو ملے گا اس کا رواند بھی ملے گا اور پھر یہ ہی وہاں پر بھی ہے پرابلم وہاں آجاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا آرٹھ ہر ایک اپنے کلچر کو پرموٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو تھوڑا امیسٹ کرنا چاہیے اس کا بجٹ رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو پاکستان کے بھی کہ جو آرٹسٹ ہیں ان کو ایک اچھا اور صحیح پلاتفارم ملنا چاہیے ابھی تو خیر پورا ہے پلاتفارم جو سیاست کی نظر ہوئے ہیں ابھی ٹی وی چینلز پر کوئی آرٹ نہیں پرموٹ ہونا چاہیے سبسر بڑی بات موسیق جو انسروبیٹ پلے کرنے والے موسیشن ہیں کمپیرر ٹو انڈیا ان کے آج بھی کمپیٹشن شوز ہو رہے ہیں بچوں کے کمپیٹشن نیا ٹیلٹ سامنے لے جی ہماری ایسا کوئی پلاتفارم نہیں شروع ہوا تھا وہ کھانے بیٹ جاتے ہیں یعنی نوجنے شروع ہوا جاتے ہیں ملتی ہے کہ یہاں پر پتہ نہیں کس کس کو پورا لگ جائے یہ لفظ ہے کہ اگر for example آپ مجھے بلا رہے ہو یا میں آکر یہاں کہوں کہ میں نے audition کرنا ہے اور ایک غریب بچہ جس کے گھر میں اس کی پاکٹ منی نہیں ہے اس کو ملتی ہے وہ کیسے کرایا بھر کے اچھا لباس پہن کے میرے پاس امیدیں لے کے آئے گا یہاں پر مجھے اپنا دے گا اور اگر میں پیچھے سے گیا دوں گی کہ پانچ آزار جماع کروا کے آئے گا تو وہ کیوں آئے گا وہ پہلے اکھوٹ کی روٹی پوری کرے گا تو پھر وہ کل کلاہ نکھا لے گا یہ پلاٹ فارم جو سارے ٹیم سنسیر ہو جسے چیک ان بیلنس رکھنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے اور جنوان آرٹس کو کوئی پر پرچین ہی چاہیے یہاں پر دیکھیں کہ ایسے اوپر آتی نی ساہی ہے ایسے کواہلی کافی دنیا بھر میں چاہے وہ ہولی وود میں بھی کافی ہوتی ہے چاہے بولی وود میں بھی ہوتی ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے مجھے پاکستان کی ہے آج بھی جتنے پی بھی میڈن مور جاہے ہیں آج آپ کا بیپ راگ جتنے گانے گا رہے ہیں آتا اللہ کے رمکس کر کے گا ان کے پاس کانٹ ہم ہی دے رہے ہیں ہم چھوٹے پلیٹ فارم سے کانٹٹ چھوڑتے ہیں پاس پیسہ لگا کے بڑا رکھا کرے ہیں لیکن لیکن ہمارے پاکستان سے مل رہے ہیں آج ان کے جتنے بھی نیو سانگ سننے بھی پراک ہے تو وہ سارے آتا اللہ کے رمکس کی ہوئے ہیں تو ہم کیوں ہی کریں کہ یہاں ہمیں بجیٹ نہیں ملنا کارنٹ سے ہمارے چینل ہمارے یوٹو فارن سے پہلے بین کردی جاتے ہیں یہ اس پہ کپی رائٹ آگیا ہے اس پہ فلان آگیا اس پہ دینک آگیا یہ یہاں پاکستان کیوں بھی تھوڑا سا فریدم دینا چاہیے آرٹیسٹوں کو صحیح بہتا ہے فریدم دیں گے تو ہم کچھ پیش کریں وہی سارا پرومی ہے سارا پرومی ہے اور یہی سارا پیش کریں کی ہوتا ہے اور یہیس یہ میسیج لوگوں تک پہنچنہ ہم کچھ جلوری ہے اور اس سے ہی تھوڑا کچھ بدلاک ہوا ہے کہ وہ ہر نہ کھ گا آگر آپ فار ایگزمپل میرے گانے کو کہتے ہیں کہ یہ گانوالی یہ تھی نیہی ہے درست کی آگیا ہے اے گانوالی میں ہی صدای کردی ہے وہی ہم ہوا ہے اور آپ اسی کمپیر تو لڑکی کے آپ اس کو اگر اس کا بجٹ نہیں نارمل دی را اور اس کے کمپیر آپ دوسرے ملک سے آرٹس کو کروڑور پہ دے رہے ہیں تو آپ دبل سٹندر نہیں چلوڑا تو یہاں ختم کروڑا تو ہمارے ہی سامنے ہمارے ہی گائے بے گانے وہ زرہ زیادہ بجٹ لگا کے وہ آپ کو پرزینٹ کروڑا ہے تو آپ ہمارے پیسہ جو لے کر وہ باہر جا رہے کیوں تو سو اپنوں پہ خرج کریں اگر کوئی آرٹ دیکھتے ہیں جیزے میں کسی کو دیکھوں تو میرا فرز بنتا ہے کہ مونین والاسیک muz کی کنے کے دیوران سوپاہ میں کاملہ ہوں یہاں لگے دیکھتے ہیں تکوڑا ہم کہتے ہیں پھلے ہوت کو تکرے تو یہ کیا رہنے پڑے ہم پڑے ہمٹ کے ہ savage نہیں یہاں تکوڑا سب کو کر cities کوڑا جہاں ہمٹے بیش محل کروڑا before we guys have سائن آف، آپ کو سیگرس پہ لاتے ہیں، اس کو ایک ریکوست، آپ جو ہمارے کرکیٹرز ہیں، ہم کو لاتے سکتے ہیں؟ ہم کو لاتے سکتے ہیں، مجھڑا ہوتا ہے، مجھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں، پیسہ سب کچھ کرواتا ہے۔ آرٹسٹ، وہ بھی آرٹسٹ ہے۔ کرکٹ جو ہے وہ ہمارا ایک گیم ضرور ہے لیکن اس کے اندر وہ ایکٹنگ ہی چلتے ہیں سارے، ہم آرٹسٹ ہیں، ہمارے ملک کا ایک نام ہے، لیکن ان کی پریورٹیز ڈیفرنڈ ہیں، ان کا بجٹ ڈیفرنڈ ہے۔ ہر بندہ آسکتے ہیں، محلوی آسکتے ہیں تو کرکٹر کیوں نہیں آسکتے ہیں؟ صحیح 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 ہم سے پڑھنے کے تو سب آتے ہیں، نہیں؟ بلکل، بلکل ہم تو ہر، میں نے تو علامہ ساملائی ضحیر کو یوکے میں لندن میں لے کریا، وہ بھی میں نے کیا، میں ناتوں کو لے کر آیا، میں نے اطاولہ کاسمی سے لے کر، مونو بھائیتا کے امریکہ میں ہم نے مشاہرے بڑے کر آئے، دوبارتس فون کے نام سے، ہمارے دوست ہے بڑے اچھے شاہر رئیس وارسی، آپ نے شاہر ان کا نام سے آیا، تو ہم نے مل کے بڑے بڑے شاہر جو ہیں، ان کو لے کر آئے، بس بات ہوئی، بات ہوئی ہے کہ، جب آپ کے ساتھ لوگ ملیں گے تو آپ کا دل بڑے گا، صحیح، 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 تو آپ پھر، میں نے بڑے نمسان کیے ہیں، اس میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو ڈے اس دن پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا بلا، تو صرف یہ ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ آگے لگے، یہ شوق ہے، میرا یہ ہم بھی ہے، تو اب کیونکہ ایک طریقہ آگے، یہ ہی آتا ہے، جیسے آپ ریڈیو پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کے ماسٹر ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کو سمجھتا ہوں، دیس سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو اب دل بھی کرتا ہے، سب دوست ہیں، ہارٹس دوست ہیں، پاکستان میں جاتا ہوں، میرے گھر میں چوبیس ڈنڈے رونک لگی رہتی ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، تو پھر آپ جیسے لوگ انکرچ کرتے ہیں، ہم پھر چل پڑتے ہیں، بیچ میں صاحب کی بریک، جب مقصان ہوتا ہے پیسے کٹے کرتے ہیں، ہم نے پھر چل پڑتے ہیں، ہم پھر چل پڑتے ہیں، ہم پھر چل پڑتے ہیں، یہ ہے، دیفنیٹی لے کر آیں گے، اچھا پلیٹ فرم ہو، اچھے لوگ گولائیں، میرا تو کام ہے، میں خود نہیں کرتا، میں لاتا ہوں، ڈیفرنٹ سیٹیزمز کو سیل کرتا ہے، لوگل برموٹرز کو، تو جہاں سے اچھی آفر آئے گی، دیفنیٹی کریں گے، بس مل جو کر کام کریں کہ اپس میں اتفاق لکھیں ایک دوسری کی ٹانگیں نہیں کھینچیں خوش رہیں انجوائے کریں چھوٹی سی زندگی ہے اپس میں لڑ لڑ کے کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں ملنے والا نئے لوگوں نے آپ کی جگہ لے رہنی ہے کل کو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ایک اگزمپل سٹ کر کے جائیں کہ ہم لوگوں نے بڑا اچھا کیا تاکہ ہماری آنے والی نسر آپ سے اچھا کریں اگر آپ لڑیں گے تو آپ سے دس کور اگر لڑیں گے آپ کا بہت محکم کیا آپ نے گوائیڈ کیا ہمیں بہت خوش ہوئی کہ آپ ٹائم لے کے آسکر ہمیں اتنی اچھی باتیں آپ سے جاننے کو ملی اور آپ کا تو بہت محکم کیا ہماری شہر میں سے ہیارا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنی جتنی بھی انہ چاہے پاکستانی یہاں ہے یا پاکستان میں ایک دوسری کیلئی آسان رستے پیدا کریں تاکہ آپ ایک دوسری کا سہارا بننا سیکھیں اور جو آپ کو سہارا دی فر سے دیا ہے جس نے اس کو مت بولی ہے اس کو نبول ہے آپ ایسان فرا موش ہیں تو آپ اس وقت جا کے ٹوٹیں گے کیونکہ جوانی تو مستانی ہے اس وقت ہمت بھی ہے سب کچھ کر لیں گے اس کا ریوارڈ یہ مرتا ہے آپ اس وقت گرتے ہیں جب سنبھالنے والا کوئی کریں اپنے پہلے ہاتھ پکڑنے والے کو یاد رکھیں تاکہ انڈ بھی آپ کا ایسان ایک ستائیت جا سناتے ہیں میرے دل دے شیشے وچ سجنا بھئی سج دے تصویر تری مینو رب نے بنایا تیرے لئی وے میں ازلا تو جا گیر تیری میرے دل دے شیشے وچ سجنا موسیقی 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 ہمیں اجازت دیجئے آپ کو امیدے کہ آج کا پروگرام بات اچھا لگا ہوگا اور سب پھر سے ہم ہمارے ہندوستانی دوستوں کو سب کو جشنہ آزادی کی مبارک بات دیتے ہیں آپ کرتے ہیں بہت اچھا گجراؤں پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اب ہمیں اجازت دیجئے شبہ خیر اور اللہ حافظ تو آر توکیو تمورو انشاء راہ جو ہے آپ نے میں سے دید ہے ہوا 5 سے 6 سے دیدا لگا اور اللہ حافظ شکریہ بہت شکریہ بہتے ہیں مشانہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ